کہ کروڑ کی گاڑیاں ہیں دو دو کروڑ کی گاڑیاں ہیں پچاس پچاس لاکھ کی گاڑیاں ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ بغیر سبسیڈی کے پیٹرل استعمال کرے ہیں سبسیڈی پیٹرل کو استعمال کرتے ہیں اس کا فائدہ ان کو بھی پہنچتا ہے اور بہت کم فائدہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے جو حقیقی طور پر اس کے مستحق ہوتے ہیں ہمارا یہ خیال ہے اور پیپلز پارٹی نے یہ کام کیا بھی ہے کہ آپ ٹارگیٹڈ جو ہے وہ سبسیڈی دے لوگوں کو جس طرح بین ازیر انکم سپورٹ پرگرام شروع کیا گیا کہ ہم نے اس ملک میں سروے کیا ڈیٹا کلیٹ کیا جو غریب ترین خاندان ہیں ان کو ہم نے تلاش کیا اور اس کے بعد ان کو ریلیف دینا شروع کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسی ڈیٹا کو بنیاد بنا کر جس طرح پرائمسٹر نے اعلان بھی کیا کہ وہ بی آئی ایس پی کے ڈیٹا کو استعمال کریں گے اور وہ لوگ جو بین ازیر انکم سپورٹ پرگرام کے نام پر ان کو مہانہ جو پیسے ملتے ہیں اس کے علاوہ بھی وہ لوگ میں بتا دوں ڈیٹا جو ہمارے پاس ہے اس میں مختلف سکورنگ ہے اور اس میں غریب ترین لوگوں کو تو یہ مل رہا لیکن اس سے اوپر بھی کچھ لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے تو نیچے نہیں ہے لیکن ہیں بہرحال بچارے غریب تو ان کا ڈیٹا نکال کے ان کو برائے راز جو ہے وہ سبسیڈی دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہتر موڈل ہے کہ آپ ان غریبوں کو جو اس بات کے مستحق ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کو آٹا سستہ دیں ان کو پیٹرول سستہ دیں ان کو ڈیزل سستہ دیں ان کو گیس سستی دیں ان کو بجری سستی دیں اور وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں اب دیکھیں ایک آدمی کروڑ پتی ہے وہ بھی آٹا چالیس روپے کلو لے گا اور جو غریب ہے جس کے پاس دو وقتی روٹی نہیں ہے وہ بھی چالیس روپے لے گا اور اس میں سبسیڈی گورنمنٹ دے رہی ہے وہ امیر کو بھی اتنی ملتی ہے غریب کو بھی اتنی ملتی ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں مستقل طور پر یہ ہمیں ضرور پالیسی بنا لینی شاہی ہے کہ ہمیں غریب لوگوں کی مدد کرنی ہے اور جو مستیق لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے اوپر بوجھ جال لے ہیں سیر گنزا دیکھیں میں نے جس دن انہوں نے کہا تھا چھ دن کے بعد میں آؤں گا دوبارہ تو میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا نہ نومن تیل ہوگا اور نہ رادہ نہ چاہیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان چھ دن بعد کیا چھ بہینے بعد بھی نہیں آنے والا اول تو پہلے تو جرت کرے پشاور سے تو نکلے نا فنی گالا کی طرف آئے نا جس آدمی کے اندر اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ خیبر پختوخواہ کا بارڈر کروس کر کے کسی اور صوبے میں کسی اور ملک میں جا سکے بھئی تو پاکستان کا لیڈر اپنے آپ کو کہتا ہے تو کہتا ہے میں پاکستان کا مقبول ترین عوامی لیڈر ہوں تو بھئی جلسے تو بلوچستان میں بھی کر تو پنجاب میں بھی کر تو صوبہ سندھ میں بھی کر تو اسلامباد میں بھی آگے کر یہ کبھی چار صدہ میں کبھی پشاور میں تو کبھی مردان میں تو کبھی کسی اور جگہ جو کرنے کا سلسلہ ہے وہ ختم کرے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان اب پاکستان کی سیاست کا ایک سابق باب ہے اس کا چپٹر کلوز ہو گیا ہے وہ ایک فتنہ ایک فساد اس ملکی سیاست میں شاید اگلے کچھ برسوں تک ضرور رہے گا عمران خان جتنے بھی انتخابات آگے ہوں گے اس میں ہر انتخاب میں اس کا عشر برا ہوگا اور عمران خان اس نتائج کو نہیں مانے گا عمران خان الیکشن کا مطالبہ اس وقت کر رہا تھا جب وہ چیز اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہم کہہ رہے تھے الیکشن کر رہا وہ نہیں کرارا تھا اب وہ کروانا چاہتا تھا تو اس نے جو اپنا وہ داندلی زدہ ایک نظام بنایا تھا اس کے ذریعے اب یہ ترامیم ہو گئی ہیں جو بددیانتی پر مبنی ترامیم پی ٹی آئی کی حکومت میں مسلط کی تھی وہ ختم ہوئی ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں انتخابات کے لیے کسی وقت بھی تیار ہیں لیکن یہ انتخابات عمران خان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوں گے اب یہ انتخابات اس وقت ہوں گے جب وفاقی حکومت میں بیٹھی ہوئی تعدی جماعتیں فیصلہ کریں گی اور میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان کا حشر جو ہے وہ ہر الیکشن میں برا ہوگا اٹھارہ کا جو متنازع ترین الیکشن تھا جس میں پی ٹی آئی کو جتوایا گیا تھا باقی جماعتوں کو ہروایا گیا تھا اس الیکشن میں پی ٹی آئی کو اٹھائیس فیصد ووٹ پڑا تھا اٹھائیس فیصد اور جو اس وقت حکومت میں جماعتیں بیٹھی ہیں ان کے پاس ستر فیصد ووٹ دو ازار اٹھارہ کے الیکشن کے مطابق موجود ہیں تو یہ آج بھی عوام کی نمائندہ حکومت ہے لیکن جو خونی انقلاب کی بات کرتے ہیں جو اسلام آباد میں دھرنا دینے کی بات کرتے ہیں اگر ان کو سپریم کورٹ سے یہ آرڈر نہ ملے کہ ان کو گرفتار نہیں کرنا تو یہ اسلام آباد نہیں آئیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آرڈر بھی میری سب سے بار ہے سپریم کورٹ ہیں با اختیار ہیں موزر ہیں موطبر ہیں موزر جی ساہبان ہیں فیصلہ وہ کر سکتے ہیں لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ تا حکم ثانی اس کو گرفتار نہیں کرنا بھئی اس وقت تک تو میں گرفتار نہیں جب میں نے کوئی جرم نہ کیا ہو لیکن میں یہاں سے نکلوں جا کے گاڑی کا شیشیاں تو کوئی کیسے کہ سکتا ہے کہ اسے گرفتار نہ کریں تو قانون کی اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوانس میں کوئی عدالت اس کو زمانت نہیں دے سکتی کہ آپ گرفتار نہیں ہوں گے لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو حمد کرنی چاہیے جرت کرنی چاہیے پشاور سے آگے بڑھنا چاہیے فنی گالا میں اس کو اپنا محل ہے وہاں کر رہنا چاہیے اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی جو بیگم ہے سنائے اس کو بھی انہوں نے شاید پشاور بلالیا ہے تو وہ آئیں اپنے گھر پہ اور اپنے جو بچے لندن میں ان کو بھی بلائیں جس طرح وہ بیورو کریٹس کو کہتا ہے ریٹائر فوجیوں کو کہتا ہے پتہ نہیں اور کس کس کو کہتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں سمیت آؤ بھئی میں اگر پیپلز پارٹی کے جلسوں میں کہتا ہوں سب آئیں تو سب سے پہلے میری فیملی جاتی ہے میں یہ نہیں کرتا کہ اپنی فیملی کو گھر میں بٹھاؤں اور باقیوں کو آ جاؤ عمران کو بھی چاہیے کہ قاسم کو بھی بلائے سلیمان کو بھی بلائے ٹیریان کو بھی بلائے اور باقی جتنے اور بھی اس کے فیملی کے میمبر زیادہ در ان سب کو بلائے جلسوں میں اور پراہ کے مظاہروں میں اسلامباد میں دھرنے میں پھر باقیوں کے بچارے بیوی بچوں کو بلائے تاکہ اس کے فیملی خود ذرا اس کو فیس کر سکے سلیمان خان نے دیکھیں عمران خان نے جو سارا نیریٹیو بنایا تھا حکومت میں آنے سے پہلے وہ کرپشن کے خلاف تھا لیکن میں بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں پیپلز پارٹی پر نون لیگ پر کرپشن کے الزامات لگتے ہیں کہ یہ حکومت میں آئے اور انہوں نے یہ 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 کرپشن کر دی جو بھی وہ گنواتے ہیں پی ٹی آئی پاکستان کی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو اقتدار میں آنے سے پہلے ہی کرپٹ تھی اور یہ بات میں نے نہیں کہیے اکبر اس بابر کا جو کیس الیکشن کمیشن میں ہے فورن فنڈنگ کا اس میں یہ ثابت ہے کہ یہ جماعت کرپٹ ہے انہوں نے جب ٹکٹس بانٹے تھے اپنے انتخابات میں ان کے اپنے لوگوں نے اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ ہم سے پیسے لے کر ٹکٹ دیے گئے اس پارٹی کے جب انٹرنل عبدان خان نے کہ تحقیقات کرو اس نے کہا کہ پارٹی کے اندر کے انتخابات میں کرپشن ہوئے جو پارٹی اپنے انٹرنل انتخابات میں کرپشن کرے جو پارٹی اپنے ٹکٹس بیچے جو پارٹی اپنے لوگوں سے چندہ لے اور اس چندے کو مسیوس کرے اس میں کرپشن کرے تو یہ پارٹی ہی کرپٹ ہے بسیکلی تو جب یہ اقتدار میں آئے تو پھر انہوں نے فراہ گوگی اور گوگے جو ہیں وہ پالے اور ان گوگیوں اور گوگوں کو بچانے کے لیے یہ سارا کچھ اس سے تماشا ہو رہا ہے آج اگر عمران خان کو کوئی کہہ دے کہ گوگی کو کچھ نہیں ہوگا گوگوں کو کچھ نہیں ہوگا تو عمران خان سکون سے گھر جا کر بیٹھ جائے گا اور جو اس نے توشا خانے سے ڈھاکیں مارے ہیں جو اس نے اور ڈرامے بازیہ کی ہیں جو ٹرانسفر پوسٹنگوں کے دندے ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی آسانی ہوا ہوگا کہ چار ہزار سے زیادہ لوگ چار سال میں صرف پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے اور میں نہیں کہتا ہوں ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں بھئی آن چودری پیپلس پارٹیک آدمی تو نہیں ہے نا علیم خان پیپلس پارٹیک آدمی تو نہیں ہے اور بے شمار ان کے لوگ جو بتاتے ہیں کہ کس پوسٹ کے کتنے پیسے تھے اور جو مارکٹ لگی ہوتی تھی اور وہ پیسے کہاں کہاں جاتے تھے یہ بھی آپ کو پتا ہے تو عمران خان کی جماعت کرپشن میں پاکستان کو آگے لے کر گئی ہے اور یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں ابھی بھی ان کے کرپشن کے قصے کھل کر سامنے نہیں ہے اور اسی لئے عمران خان لوگوں کی توجہ ڈاویٹ کرتا ہے کبھی وہ لے جاتا ہے امریکی سازش کی طرف کبھی وہ حق و باطل کی جنگ بتاتا ہے کبھی وہ اسرائیل کی بات دے کے آ جاتا ہے اور خود جو ہے وہ نرنگر مودی کا ایجنڈ بنا ہوا ہے چیف پولنگ ایجنڈ بنا ہوا ہے اور اس کی انتخابی مہم یہاں چلا رہا ہے آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کا سابق وزیراعظم اگر ہر جلسے میں یہ کہے گا کہ بھارت کی خارجہ پولیسی آزاد ہے بھارت کی خارجہ پولیسی اس مودی کی جس نے کشمیریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے اس مودی کی جس نے کشمیر میں ظلم و بربریت کا انتعا کی ہوئی ہے تو عمران خان خود جو ہے پہلے اس بات کا جواب دے کہ وہ کس بنیاد پر مودی کی الیکشن مہم چلا رہا ہے وہ کس مو سے کہتا ہے کہ جی وہ امریکہ سے کچھ اگر لوگ چلے گئے اسرائیل تو کہتا ہے بھئی وہ تمہارے دور میں سارا کچھ ہوا ہے عمران کے دور میں ہوا ہے سب کچ وہ خاتون جن کی وہ بات کرتا ہے اس نے آج بھی ٹویٹ کیا تبھی میں تو علی زیدی کے لیے بھی کام کرتی رہی ہوں تمہارے لیے بھی میں فنڈز کٹھے کرتی رہی ہوں اور الزام جو ہے وہ اس حکومت پر لگاتا ہے تو سوائے جھوٹ کے اس آدمی میں بولنا کچھ نہیں ہے اور یہ بولتا رہا ہے اللہ ان تمام لوگوں کو رائے راست پر لے کر آئے جو اس وقت عمران خان کے جھوٹ میں بہے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے چل رہے ہیں لیکن وقت آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی بران کا سارا جھوٹ پر نکاب ہوگا اور گوگیاں اور گوگے جو گل کھلا گئے گئے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں وہ بھی سب کے سامنے ہیں ملی مہربانی ملی مہربانی